سورہ زیادہ ہیں وقت کم ہے مگر وہ سوچ رہا ہوں کی پڑھوں کی نہ پڑھوں آمدِ غازی سے پڑھوں مگر سنیے آمدِ غازی سے اتنا محترم ہو جائے گا آمدِ غازی سے اتنا محترم ہو جائے گا دھلکنے چومیں گی دل کو دل حرم ہو جائے گا ہائے ہائے جوڑپور ہائے جوڑپور آمدِ غازی سے اتنا محترم ہو جائے گا دھڑکنے چومیں گی دل کو دل حرم ہو جائے گا جب یہ مشکیزہ بھی تھوڑا سنب ہو جائے گا دیکھنا دریا کا پانی کتنا کم ہو جائے گا یہ کو لاغ ڈاؤن والی داد ہو جاتی ہے اگر آپ ایسے داد دیں گے تو ہم بھی ایسے پڑھیں گے خلوے سجاد ہے دھڑکنے چومیں گی دل کو دل حرم ہو جائے گا دھڑکنے چومیں گی دل کو دل حرم ہو جائے گا شوام پر ہم لاغ کر دے علی عمال حسین بھاگنے کے واسطے میدان کم ہو جائے گا یہ ایک کلام نہیں سنا رہا ہوں ایک کلام نہیں ایک پوری محفیل سنا رہا ہوں رات کی شاعروں کے نام نہیں لے رہا ہوں اس میں سیلیکٹر شیئر جو ہیں شاعروں کے تھے وہ سنا رہا ہوں آخری شیئر سنا رہا ہوں جب یہ مشکیزہ بھی تھوڑا سنب ہو جائے گا دیکھنا دریہ کا پانی کتنا کم ہو جائے گا شام پر ہم لاغ اگر کر دے علی عمال حسین بھاگنے کے واسطے بھاگنے کے واسطے جو سو رہے وہ نہ بولے جو چاگ رہے وہ بول دے شام پر ہم لاغ اگر کر دے علی عمال حسین بھاگنے کے واسطے میدان کم ہو جائے گا بھاگنے کے واسطے میدان کم ہو جائے گا ارز الفقارِ حیدری یہ خطبہِ سجاد ہے پاؤں میں جنبی شوئی تصر قلم ہو جائے گا دام 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 ہم دب کا امالہ داماد پیمبر زہرہ کا شاہر زہرہ کا شاہر یہ شاہر کس کے یہ شاہر کس کے یہ مومن کس کے یہ فرچ کس کا وہ عرچ کس کا نارِ حیدری ظلفقارِ حیدری یہ خطبہِ سجاد ہے پاؤں میں جنبی شاہب آئی اس شاہر کو آواز دے رہا ہوں جس سے قلم چلتا ہے کیونکہ کہتا ہے کہ مزا نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں مزا نہ آئے یہ محان آزمی صاحب کو آواز دے رہا ہوں انہیں کے چار مصرے پڑھ رہا ہوں کہ مزا نہ آئے بھلا کیسے مرنے جینے میں اتر چکا ہے ولایت کا نیور سینے میں ہم اتحاد کریں گے مدر یہ شرد رہے مزارِ فاطمہ بنوائیے مدینے میں رہا ناظمی صاحبی نظروں کے خالی گھر تشریف لا رہا ہے نارِ صلوات سے استقبال کریں حاضرینِ محفل سلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اس جشن پر مسررت کی تہمیت و تبدیل پیش کرتا ہوں پہلی مرتبہ آپ کے دیارِ محبت میں حاضری کا شرح حاصل ہوا ہے کوشش یہی کروں گا کہ نظروں سے گزروں فلکوں پہ ٹھیروں اور پھر دل میں اتر جاؤں لیکن ذرا ذرا سا آپ کو بیدار ہونا پڑے گا دات کی ٹائمنگ ذرا سی ٹھیک کریے میں یہی سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں بلکل سیدھی سی بات ہے بس جڑ جائیے گا تو پھر اس کے بعد میرے سفر کا آغاز ہو جائے گا ملاحظہ فرمائیں کس لیے تجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے بلکل سیدھی سی بات ہے ذرا سا جائیے گا کس لیے کس لیے تجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے قاتل بنت پیمبر تیرا کیا لگتا ہے ذرا سا اور پیچھے والے جاگیں کس لیے تبرے کا برا لگتا ہے کس لیے تجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے کس لیے تجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے ذرا ذرا سا آپ لوگ قریب آجائیں سمٹ جائیں بہت جنگا بہت شکریہ بکھر کے نہیں مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ ہی داری کس لیے تجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے کس لیے تجھ کو تبرے کا برا لگتا ہے قاتلِ بنتِ پیمبر تیرا کیا لگتا ہے تُو جو ان کے لیے بولے تو کوئی بات نہیں میں علی کے لیے بولوں تو برا لگتا تُو جو ان کے لیے بولے تو کوئی بات نہیں مل کر مل کر ہائیدن 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 تُو جو ان کے لیے بولے تو کوئی بات نہیں میں علی کے لیے بولوں تو برا لگتا ہے زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا قیام کے لیے جنگل خرید لیتے ہیں ایک ایک آدمی کی توجہ ذرا سجا دیئے گا زمین پر بھی ہو جنت ہے خواہش مولا قیام کے لیے جنگل خرید لیتے ہیں ارے حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں شہید ہونے کو مختل خرید لیتے ہیں حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں مل کر ملیں گے ملیں گے ملیں گے جنت میں جنت میں ملیں گے حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں میری طرف دیکھتے رہے حسین جیسا نہیں سورما زمانے میں شہید ہونے کو مختل خرید لیتے ہیں میری طرف دیکھتے رہے شہید ہونے کو مختل خرید لیتے ہیں مختل میں کہہ رہی تھی اسغر سے یہ سکینہ مختل میں کہہ رہی تھی اسغر سے یہ سکینہ ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں پیچھے والے ذرا سور جا گئے مختل میں کہہ رہی تھی اسغر سے یہ سکینہ ظالم کا میں مٹانے اب نام جا رہی ہوں اے میرے بھائی تُو نے مارا ہے حرمولا کو بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں مصرے سنیں جشن سبر و وفا ہے سنیں رسول نے حق کی شریعت کو زندگی دے دی یاد رکھیں گے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں رسول حق کی شریعت کو زندگی دے دی علی ولی کی ولایت کو زندگی دے دی ایک ایک آدمی کی توجہ پھر مصرے سنیں رسول حق کی شریعت کو زندگی دے دی علی ولی کی ولایت کو زندگی دے دی بہت آرام سے پڑ جاؤں گا میری طرف دیکھتے رہیے گا آنے جانے کا سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا رسولِ حق کی شریعت کو زندگی دے دی رسولِ حق کی شریعت کو زندگی دے دی میری طرف میری طرف رسولِ حق کی شریعت کو زندگی دے دی علی ولی کی ولایت کو زندگی دے دی جری سے مانگ کے تلوار روزِ آشورہ حسین تم نے قیامت کو زندگی دے دی ذرا سور جاگے جری سے مانگ کے تلوار روزِ آشورہ جری سے مانگ کے تلوار روزِ آشورہ حسین تم نے قیامت کو زندگی دے دی اگر آپ یہ تیہ کر کے بیٹھیں کہ زاہید بھائی کی طرح جب چلائیں گے تب ہی داد دیں گے تو میں اور آرام سے پڑھ کے دیکھتا ہوں کیسے خاموش رہتے ہیں رسول حق کی شریعت کو زندگی دے دی علی ولی کی ولایت کو زندگی دے دی جری سے مانکے تلوار روز آشورہ حسین تم نے قیامت کو زندگی دے دی حسین تم نے قیامت کو زندگی دے دی کس طرح سجی ظلم کی سب دیکھ رہے تھے کس طرح سجی ظلم کی سب دیکھ رہے تھے بہت آرام سے پڑھوں گا دیکھتا ہوں کہاں تک جڑیں آپ مجھ سے کس طرح سجی ظلم کی سب دیکھ رہے تھے پیاسے تھے مگر اپنا حدف دیکھ رہے تھے چوتھا مصرہ پہنچنا چاہیے کس طرح سجی ظلم کی سب دیکھ رہے تھے کس طرح سجی ظلم کی سب دیکھ رہے تھے پیاسے تھے مگر اپنا حدف دیکھ رہے تھے کیوں بھاگ پڑے خوف سے لشکر کے سپاہی ابباس تو بس رن کی طرف دیکھ رہے تھے ابباس تو بس رن کی طرف دیکھ رہے تھے مصرے سنیں ابباس تو بس رن کی طرف دیکھ رہے تھے بعد شبیر اٹھا زینب مستر کا جلال بعد شبیر اٹھا زینب مستر کا جلال ام کلسوم مگر صبر کی تائید میں تھی چوتھا مصرہ سنیے گا سرکار وفا کا جشن مصرے سنیں بعد شبیر اٹھا زینب مستر کا جلال بعد شبیر اٹھا زینب مستر کا جلال ام کلسوم مگر صبر کی تائید میں تھی ایک گویا رہی ایک گویا رہی سرور کی طرح شام تلک ایک بہن حضرت عباس کی تقلید میں تھی ایک گویا رہی سرور کی طرح شام تلک بہت شکریہ ایک گویا رہی سرور کی طرح شام تلک ایک بہن حضرت عباس کی تقلید میں تھی یہ بھی مصرے سنیں یاد آگئے ہیں کربلا سے شام تک کلسوم تو خاموش تھی پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ کربلا سے شام تک کلسوم تو خاموش تھی حملہ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی ایک ایک آدمی کی توجہ مصرے سنیں کربلا سے شام تک کلسوم تو خاموش تھی حملہ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی حملہ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی اے یزیدے بے حیاء ہندہ کے پوتے بدنسب ذرا سا اور جاگیں اے یزیدے بے حیاء سب بولیں گے اے یزیدے بے حیاء اے یزیدے بے حیاء ہندہ کے پوتے بدنسب ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہو گئی اے یزیدے بے حیاء ہندہ کے پوتے بدنسب ملکر اے یزیدے بے حیاء ہندہ کے پوتے بدنسب ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہو گئی آخری چار مصر اس کے بعد میں اپنے سفر کو آگے بڑھاتا ہوں سنیے جو بھائیوں کا حکم ہے وہ پہنچاتا ہوں پہلے دربار سجا ہوا ہے ظالم تخت پر ہے ملکہ غیرت بول رہی ہیں ایک ایک آدمی کی توجہ آج کے جشن کا پہلا توفہ یاد رکھیں گے دربار سجا ہوا ہے غازی کا جشن ہے غازی کی بارگاہ ہے ذرا سا بیدار ہوئیے گا دربار سجا ہوا ہے ظالم تخت پر ہے ملکہ غیرت بول رہی ہیں مصرے سنیں بی بی فرماتی ہیں ہے زخم و ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے ہے زخم و ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے چوتھے مصرے پہ احساس ہو جانا چاہیے کہ جشن کا آغاز واقعی ہو چکا ہے ہے زخم و ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے زینب کے نہیں دل میں پل کے نہ جھپکنے پائیں میری طرف دیکھتے رہیے گا ہے زخم و ابھی تازہ تازہ بھائی سے جدائی کے زینب کے نہیں دل میں ارمان رہائی کے علی کی بیٹی بول رہی ہے ظالم تخت پر کاپنے لگا منظر نظر میں رکھیے گا چوتھا مصرہ پہنچنا چاہیے ہے زخم و ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے زینب کے نہیں دل میں ارمان رہائی کے بی بی فرماتی ہیں بے کسنا سمجھ لینا پورے مجلے کی توجہ اور پھر توجہ بے کسنا سمجھ لینا آواز اگر دے دوں آ جائیں گے دریا سے بازوں میرے بھائی بے کسنا سمجھ لے دوی دوی چار جائیں بھائی ایک ہوئی دوی ہوئی اور دوی دوی چار اور میدان میں انہیں جب گازی علم دار یہ دیکھ کے سب ہو جائیں گے بھی مار اور سر آئیسا لونی کی جائسے اوڑے گوبار اور لہوڑے پیانوے ایک چاہے ایک بھدار جرکتوں میں جو ہوئی جبراہیل ہاف جائیں رشتار دیکھ کے ملدران مال پھوکاپ جائیں رشتار دیکھ کے ایک بھینٹ نکلے جو خرمہ گاز ہے زینب کے محل کا آگے قدم بڑھائے بھا انداز لا فتح دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولا میدان کی سنت دیکھ کر اب پاس نے کہا عریب دیر نہ کرو چڑھائی کی دیر ہے سچ نے خڑی ہوئی ہے کچھ آئی بھانجوں میں کیسین فرمانی صلیق بھانجوں میں چڑھائی کی دیر ہے اوہ اوہ چڑھائی پا douہ اوہ 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 بے کس نہ سمجھ لینا آواز اگر دے دوں آ جائیں گے دریا سے بازو میرے بھائی کے مطلعہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں حسینیوں نے کیا حبادہ آپ سب کی جانب سے مطلعہ پڑھتا ہوں حسینیوں نے کیا حبادہ جو فاطمہ سے ہے زخم ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے زینب کے نہیں دل میں ارمان رہائی کے پے کس نہ سمجھ لینا آواز اگر دے دوں آ جائیں گے دریا سے بازو میرے بھائی کے آ جائیں گے دریا سے بازو میرے بھائی کے اس کلام کو بعد میں سناتا ہوں مطلعہ پہلے سنیے غازی کی بارگاہ میں مطلعہ سنیے روکتر بھائی تھہر گئے ہیں فرشتے سبھی گزرتے ہوئے مطلع سنیں کہ کادمی کی توجہ یاد آ گیا تو پہنچا گیا تھہر گئے ہیں تھہر گئے ہیں مطلع دلوں میں اتر جائے گا تھہر گئے ہیں فرشتے سبھی گزرتے ہوئے جری کو نہر پہ دیکھا جو مشک بھرتے ہوئے تھہر گئے ہیں فرشتے سبھی گزرتے ہوئے فرشتے سبھی گزرتے ہوئے جری کو نہر پہ دیکھا جو مشک بھرتے ہوئے سے صفت پیمبر کو بات کرتے ہوئے سمیٹنا ہے ولایت پا مرتضا کی اسے حدیث کی روشنی میں شہر حضر کرتا ہوں پانچوے امام کی حدیث سمیٹنا ہے ولایت پا مرتضا کی اسے ایک سلوات پڑھئیے آپ حضرات مل کر اب جو جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چلنے دیجئے گا کہیں کچھ بھی نہ کریے گا آپ بس میری طرف دیکھتے رہیے گا پھہر گئے ہیں فرشتے سبھی گزرتے ہوئے جری کو نہر پہ دیکھا جو مشک بھرتے ہوئے جری کو نہر پہ دیکھا جو مشک بھرتے ہوئے پڑے ہیں آج بھی حیرت میں دیکھ کر موسیٰ خدا سے صفت پیمبر کو بات کرتے ہوئے حدیث کی روشنی میں شہر سنیں سمیٹنا ہے ولایت پا مرتضا کی اسے نہ دیکھ پائیں گے ہم قوم کو بکھرتے ہوئے شہر پڑھا ہے میں نے نہ دیکھ پائیں گے ہم قوم کو بکھرتے ہوئے ندیکھ پائیں یہ ہم قوم کو بکھرتے ہوئے بہت آرام سے شیر پڑتا ہوں ہسے گا تیر جو کھا کر حسین کا آسگر زمانہ موت کو دیکھے گا آج ڈرتے ہوئے ہسے گا تیر جو کھا کر حسین کا آسگر سب بولیں گے ہسے گا تیر جو کھا کر حسین کا آسگر زمانہ موت کو دیکھے گا آج درتے ہوئے اس سلسلے کا آخری شیر غازی کی بارگاہ میں ہسے گا تیر جو کھا کر حسین کا آسگر زمانہ موت کو دیکھے گا آج درتے ہوئے میری طرف دیکھتے رہیے گا پل کے نجا پکنے پائیں ہسے گا تیر جو کھا کر حسین کا آسگر زمانہ موت کو دیکھے گا آج درتے ہوئے علی کے شیر کی حیبت ہے یا قیامت ہے رضی بھائی اکبر بھائی دوسرے مصرے داد چاہتا ہوں علی کے شیر کی حیبت ہے یا قیامت ہے لو آج دیکھ لو جسموں میں روح مرتے ہوئے لو آج دیکھ لو جسموں میں روح مرتے ہوئے شیر ضائع کر دیا آپ نے مطلع حاضر کرتا ہوں حسین یوں نے جو پہنچ گئے ان کا بہت شکریہ علی کے شیر کی حیبت ہے یا قیامت ہے لو آج دیکھ لو جسموں میں روح مرتے ہوئے لو آج دیکھ لو جسموں میں روح مرتے ہوئے حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں آپ سب کی جانب سے مطلب پڑھتا ہوں حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں زمین پہ فرشِ عذا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں حسینیوں زرہ زرہ سا اور جاگے حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں زمین پہ فرشِ عذا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں عذا داروں کی بستی یہ شیر ضائع نہیں ہوگا زرہ سا نوہوں پہ غور کیجے عزانِ عشقِ حسین ہے یہ مصرہ پڑھا ہے زرہ سا نوہوں پہ غور کیجے عزانِ عشقِ حسین ہے یہ نمازِ عشقِ حسین پڑھ لو حسین کب سے بلا رہے ہیں زرہ سا نوہوں پہ غور کیجے عزانِ عشقِ حسین ہے یہ بہت اچھا سن رہا ہے میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں میری کمی ہے میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں زمین پہ فرشِ عذا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں زرہ سا نوہوں پہ غور کیجے عزانِ عشقِ حسین ہے یہ نمازِ عشقِ حسین پڑھ لو حسین کب سے بلا رہے ہیں یہ حچ کو عمرے میں کیوں بدلتے یہ حچ کو عمرے میں کیوں بدلتے پورے عمج میں کی توجہ یہ حچ کو عمرے میں کیوں بدلتے مگر جو بدلہ تو راز یہ ہے خلیل کعبہ بنا چکے ہیں حسین کعبہ بچا رہے ہیں یہ حچ کو عمرے میں کیوں بدلتے مگر جو بدلہ تو راز یہ ہے ملکار ملکار بہت شکریہ آپ کا حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں زمین پہ فرشِ عذا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ حچ کو عمرے میں کیوں بدلتے مگر جو بدلہ تو راز یہ ہے خلیل کعبہ بنا چکے ہیں حسین کعبہ بچا رہے ہیں ارے جہاں پہ سارے جہاں پہ سارے حلال زادے توافِ تربت کریں گے آ کر ایک ایک آدمی کی توجہ شیر سنیں جہاں پہ سارے حلال زادے توافِ تربت کریں گے آ کر حسین کربو بلا کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رہے ہیں جہاں پہ سارے حلال زادے توافِ تربت کریں گے آ کر جہاں پہ سارے حلال زادے توافِ تربت کریں گے آ کر حسین کربو بلا کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رہے ہیں نوجوانوں کا مجمع شیر آلام سے پڑھتا ہوں آپ کی ذمہ داری بڑھاتا ہوں ہر نوجوان پر بولنا واجب ہوتا ہے جہاں پسارے حلال یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لیں خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رکھ سے ہتا رہے یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لیں یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو وہ آکے کاسوں میں نور بھر لیں خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رکھ سے ہٹا رہے ہیں خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رکھ سے ہٹا رہے ہیں یا تو میں آپ کو نہیں جوڑ پا رہا ہوں یا تو آپ جڑنا نہیں چاہ رہے ہیں سب ہر دو منٹ کے بعد ادھر ادھر دیں گے خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رکھ سے ہٹا رہے ہیں ابھی پیشاور کے اٹیک کا ذکر کر رہے تھے عارف صاحب آپ ان سے شیر سن رہے تھے میں آپ کو بتاؤں ساری دنیا میں ہمیں ہی کیوں مارا جاتا ہے کبھی سوچا آپ نے ساری دنیا میں صرف ہماری ہی قوم کو ہمیں ہی کیوں مارا جاتا ہے کبھی سوچا آپ نے آج میں بتاتا ہوں کیوں مارا جا رہا ہے سنیے گا حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں اگر دل میں اتر جائیں مصرے تو جتنا میرا حق بنے اتنا بولیے گا حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں زمین پر فرش ازا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ حچ کو عمرے میں کیوں بدلتے مگر جو بدلہ تو راز یہ ہے خلیل کعبہ بنا چکے ہیں حسین کعبہ بچا رہے ہیں یہ چاند تاروں سے جا کے کہہ دو وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لیں خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رکھ سے ہٹا رہے ہیں ساری دنیا میں ہمیں ہی کیوں مارا جا رہا ہے وجہ سنیے یزیدیوں کو یزیدیوں کو یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے یزیدیوں کو یزیدیوں کو حسینیوں سے پہلا مصرہ دعویہ دوسرا مصرہ دلیل ساری دنیا میں ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے پورے مجمع کی توجہ یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے ارے دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشے اٹھا رہے ہیں کلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشے کلیل یہ ہے ملکہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کر کے نعرہ لگائیں نعرہ حیداری اس سلسلے کا آخریش ہے یہ چاند تاروں سے جا کے کہ دو وہ آکے کاسوں میں نور بھر لیں اس سلسلے کا آخریش ہے اس کے بعد تو سب کو جو نہ ہی پڑھے گا یزیبیوں کو حسینیوں سے ابھی ببائیت نہیں ملی ہے دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشے اٹھا رہے ہیں دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشے اٹھا رہے ہیں بس یہیں بیٹھ جائیے بھائی دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشے اٹھا رہے ہیں جناب زہرہ کے قاتلوں سے جناب زہرہ کے دشمنوں سے جو بات کرتے ہیں دوستی کی ایک ایک آدمی کی توجہ اس سلسلے کا آخریش ہے جناب زہرہ کے قاتلوں سے جو بات کرتے ہیں دوستی کی جناب عباس کی وہ ماں ہیں ہم ان کو اتنا بتا رہے ہیں جناب زہرہ کے قاتلوں سے جناب زہرہ کے قاتلوں سے جو بات کرتے ہیں دوستی کی جناب عباس کی وہ ماں ہیں ہم ان کو اتنا بتا رہے ہیں جناب زہرہ کے قاتلوں سے جو بات کرتے ہیں دوستی کی اب اس کو بھی بند کر دیجئے جناب زہرہ کے قاتلوں سے جو بات کرتے ہیں دوستی کی جناب عباس کی وہ ماں ہیں ہم ان کو اتنا بتا رہے ہیں قدم بڑھاؤ تو کارے سواب کی خاتے قدم بڑھاؤ تو کارے سواب کی خاتے ہاتھوں کو کھولی اور عبدات دیجئے بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں قدم بڑھاؤ تو کارے سواب کی خاتے قدم بڑھاؤ تو کارے سواب کی خاتے دلوں سے دور یہ بگزو اناد کر دیں گے قدم بڑھاؤ تو کارے سواب کی خاتے دلوں سے دور یہ بگزو اناد کر لیں گے تبرہ قاتل زہرہ پسات آکے کرو سقیفہ چھوڑ دو ہم اتحاد کر لیں گے تبرہ قاتل زہرہ پسات آکے کرو تبرہ قاتل زہرہ پسات آکے کرو سقیفہ چھوڑ دو ہم اتحاد کر لیں گے تبرہ قاتل زہرہ پسات آکے کرو بے شمال برد کے دشمنہ پر لانا بے شمال برد کے دشمنہ پر لانا تبرہ قاتل زہرہ پسات آکے کرو سقیفہ چھوڑ دو ہم اتحاد کر لیں گے شکوے خنجر سے سرے دشت یہ تلوار کے ہیں ہن گلے سامنے اسباب تو اب ہار کے ہیں زرہ زرہ سا اور جا گئیں شکوے خنجر سے سرے دشت یہ تلوار کے ہیں ہن گلے سامنے اسباب تو اب ہار کے ہیں ارے کند کر دیں گے یہ دھاروں کو ہماری رن میں پورے مجمع کی توجہ کند کر دیں گے یہ دھاروں کو ہماری رن میں سارے شاگردیے اباسِ علمدار کے ہیں کند کر دیں گے یہ دھاروں کو ہماری رن میں سارے شاگردیے اباسِ علمدار کے ہیں سارے شاگردیے اباسِ علمدار کے ہیں پھر مطلب سنیے نیا کلام ماتم پا مفتیوں کے نشانے کے بعد بھی ایک ایک شیر سنتے رہیے گا مجھے ایک شیر تک لے کے آنا ہے بس ذرا سا جاگئے گا بہت آرام سے سننیجئے مجھے ایک شیر آپ تک پہنچانا ہے بس ماتم پا مفتیوں کے نشانے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکانہ زمانے کے بعد بھی ماتم پا مفتیوں کے نشانے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکانہ زمانے کے بعد بھی لگتا ہے میں نے ماتا میں زنجیر کم کیا ایک ایک نوجوان کی توجہ توجہ ذرا سجا گئے گا لگتا ہے میں نے ماتا میں زنجیر کم کیا آشور کو لہو میں نہانے کے بعد بھی لگتا ہے میں نے ماتا میں زنجیر کم کیا آشور کو لہو میں نہانے کے بعد بھی آشور کو لہو میں نہانے کے بعد بھی کچھ لوگ لانتی ہیں غنیباً نہیں سکے کچھ لوگ لانتی ہیں غنیباً نہیں سکے القاب مرتضی کے چورانے کے بعد بھی کچھ لوگ لانتی ہیں غنیباً نہیں سکے القاب مرتضی کے چورانے کے بعد بھی افتر بھائی سلسلے سے چار پانچے گا کچھ لوگ لانتی ہیں غنیباً نہیں سکے دعائیں چاہتا ہوں تو بہت سنیں گے کچھ لوگ لانتی ہیں غنیباً نہیں سکے القاب مرتضی کے چورانے کے بعد بھی کیا ہوا دائی بھائی کوئی پریشانی القاب مرتضی کے چورانے کے بعد بھی حلمن کی اس صدا کو فراموش کر دیا استیت سے دعائیں چاہتا ہوں حلمن کی اس صدا کو فراموش کر دیا افسوس فرش غم کو بچھانے کے بعد بھی شعر سنتے رہیے گا آخری شعر تک لے کے آنا ہے بس میری طرف دیکھتے رہیے گا حلمن کی اس صدا کو فراموش کر دیا افسوس فرش غم کو بچھانے کے بعد بھی دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک کربو بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک کربو بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی کربو بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی حلمن کی اس صدا کو فراموش کر دیا حلمن کی اس صدا کو فراموش کر دیا شعر سنیے گا ہر آدمی کی توجہ ہر آدمی کی توجہ حلمن کی اس صدا کو فراموش کر دیا افسوس فرش غم کو بچھانے کے بعد بھی دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک کربو بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی کربو بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی کرنا ہے اتحاد کرو دھوم دھام سے کرنا ہے اتحاد کرو دھوم دھام سے مانو گے تم کہاں یہ بتانے کے بعد بھی ایک ایک آدمی کی توجہ آخری شیر تک میرے ساتھ رہیے گا کرنا ہے اتحاد کرو دھوم دھام سے مانو گے تم کہاں یہ بتانے کے بعد بھی پورے مجمع کی توجہ پھر توجہ ہلمنگ کی اس صدا کو فراموش کر دیا افسوس فرش غم کو بچھانے کے بعد بھی کرنا ہے اتحاد کرو دھوم دھام سے مانو گے تم کہاں یہ بتانے کے بعد بھی لیکن یہ سچ ہے کربو بلا میں با وقت اثر آیا نہیں تھا کوئی بلانے کے بعد لیکن یہ سچ ہے کربو بلا میں با وقت اثر موکر بلا میں با اللہ با بہ 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 با 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 چلو یا کیوں ہلی باز جس شیر تک لے کے آنا تو شیر تک آ پا جائیے گا میرے ساتھ جو لے لیے گا رجا بھائی میری طرف بھائی حل من کی اس صدا کو فراموش کر دیا افسوس فرش غم کو بچھانے کے بعد بھی دل سے لگا رہے ہو منافق کو آج تک کربو بلا ہر ایک کو سنانے کے بعد بھی کرنا ہے اتحات کرو دھوم دھام سے مانو گے تم کہاں یہ بتانے کے بعد بھی لیکن یہ سچ ہے کربو بلا میں با وقت اثر آیا نہیں تھا کوئی بلانے کے بعد بھی آیا نہیں تھا کوئی بلانے کے بعد بھی آپ کی اپنی مرضی چاہے جیسے سنیے گا آیا نہیں تھا کوئی بلانے کے بعد بھی کرنا ہے اتحات کرو یہ بھی جان لو کاتے گا ساپ دودھ پلانے کے بعد بھی کرنا ہے اتحات کرو یہ بھی جان لو موسیقی موسیقی کرنا ہے اتحاد کرو یہ بھی جان لو کاتے گا ساپ دودھ پلانے کے بعد بھی کاتے گا ساپ دودھ پلانے کے بعد بھی کاتے گا ساپ دودھ پلانے کے بعد بھی ہم نے کیا نہ کاتل زہرہ کا احترام ہم نے آرہام سے پڑھ لوں اس کا یہ مطلب نہیں کی شیر حلکہ ہے کرنا ہے اتحاد کرو یہ بھی جان لو کاتے گا ساپ دودھ پلانے کے بعد بھی ہم نے کیا نہ کاتل زہرہ کا احترام کچھ مفتیوں کے شور مچانے کے بعد بھی ہم نے کیا نہ کاتل زہرہ کا احترام کچھ مفتیوں کے شور مچانے کے بعد بھی کچھ مفتیوں کے شور مچانے کے بعد بھی مطلعہ حاضر کرتا ہوں آخری فرمائی پوری کرتا ہوں اور اپنی جنگہ لیتا ہوں مطلعہ سنیے گا ماں کے اور باپ کے منصب میں ہے حصہ تیرا ماں کے اور باپ کے منصب میں ہے حصہ تیرا نام زینب ہے لقب ثانی زہرہ تیرا ایک ایک آدمی کی توجہ جاگی یہ ذرا سا ماں کے اور باپ کے منصب میں ہے حصہ تیرا نام زینب ہے لقب ثانی زہرہ تیرا تیری تقریر عدب میں ہے اضافے کا سبب تیری تقریر عدب میں ہے اضافے کا سبب تو فصیحہ ہے فصاحت ہے علاقہ تیرا تیری تقریر عدب میں ہے اضافے کا سبب تو فصیحہ ہے فصاحت ہے علاقہ تیرا جڑیے ذرا سا تو فصیحہ ہے فصاحت ہے علاقہ تیرا شیر سنیں تیری قسمت نے امامت کی ردا اور ہی تھی مصرہ ہے دلوں میں لے کر جائیں گے تیری عصمت نے امامت کی ردہ ہو رہی تھی بے ردہ ہو کے بھی باقی رہا پردہ تیرا تیری عصمت نے امامت کی ردہ ہو رہی تھی تیری عصمت نے امامت کی ردہ ہو رہی تھی بے ردہ ہو کے بھی باقی رہا پردہ تیرا بے ردہ ہو کے بھی باقی رہا پردہ تیرا لفظ کی تیک سے باطل کے گلے کار دیئے لفظ کی تیک سے باطل کے گلے کار دیئے نازشِ حملہِ عباس ہے حملہ تیرا لفظ کی تیک سے باطل کے گلے کار دیئے لفظ کی تیک سے باطل کے گلے کار دیئے نازشِ حملہِ عباس ہے حملہ تیرا حاجرہ آگئی جنت سے زیارت کے لیے حاجرہ آگئی جنت سے زیارت کے لیے جب ہوا شام کے دربار پہ حملہ تیرا حاجرہ آگئی جنت سے زیارت کے لیے جب ہوا شام کے دربار پہ حملہ تیرا میں علی پر نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا میں علی پر نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا دور حق تجھ کو مبارک ہو عقیدہ تیرا میں علی پر نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا دور ہٹ تجھ کو مبارک ہو عقیدہ تیرا اے فضائل کے مخالف ذرا ہونے دے ظہور بند ہو جائے گا یہ سارا وظیفہ تیرا اے فضائل کے مخالف ذرا ہونے دے ظہور یہ تو شیر بس ایسے ہی سنا دیئے کہ ذرا سا آپ جا گئے اب دو شیر حاصل کلام شیر سنیے گا حاجرہ آگئی جنت سے زیارت کے لیے جب ہوا شام کے دربار پہ حملہ تیرا میری نظر میں قیمتی ہے چاہے جیسے سنیے گا حاجرہ آگئی جنت سے زیارت کے لیے جب ہوا شام کے دربار پہ حملہ تیرا نام چاندی سے ازا خانوں میں لکھے ہیں تیرے ایک ایک آدمی کی توجہ ذرا سجا گئے نام چاندی سے ازا خانوں میں لکھے ہیں تیرے حشر تک ساتھ نہیں چھوڑے گی فضہ تیرا نام چاندی سے ازا خانوں میں لکھے ہیں تیرے نام چاندی سے ازا خانوں میں لکھے ہیں تیرے حشر تک ساتھ نہیں چھوڑے گی فضہ تیرا آخری شیر زحمت تمام نام میں زبردستی سنانے والوں میں سے نہیں ہوں جب سنتے ہیں تب ہی سناتا ہوں نام چاندی سے ازا خانوں میں لکھے ہیں تیرے حشر تک ساتھ نہیں چھوڑے گی فضہ تیرا آخری شیر شہدادی کی بارگاہ میں چاہے جیسے قبول کریے گا اگر آج سے پہلے یہ خیال سنا ہو تو نہ بولیے گا میں خود کہہ رہا ہوں خاموش رہیے گا ورنہ جتنا میرا حق بنے اتنا بولیے گا نام چاندی سے ازا خانوں میں لکھے ہیں تیرے حشر تک ساتھ نہیں چھوڑے گی فضہ تیرا نام چاندی سے ازا خانوں میں لکھے ہیں تیرے حشر تک ساتھ نہیں چھوڑے گی فضہ تیرا تو بندے ہاتھوں سے ایک ایک آدمی کی توجہ پھر توجہ بی بی کی بارگاہ میں شیر حاضر کرتا ہوں تو بندے ہاتھوں سے دربار اُلٹائی ہے ایک ایک آدمی کی توجہ اگر آج سے پہلے یہ خیال سنا ہو تو ایک آدمی نہ بولے نام چاندی سے ازا خانوں میں لکھے ہیں تیرے حشر تک ساتھ نہیں چھوڑے گی فضہ تیرا تو بندے ہاتھوں سے دربار اُلٹائی ہے دو کتے ہاتھوں نے لکھا ہے قصیدہ کو